موسیقی تو بریک کے بعد ایبار پھر آپ سبھی کا سواگت اور جس طرح سے ہم لگاتار ہے اس مدیب کو لے کر چرزہ کر رہے گی کہ کس طرح سے مانسکتہ لوگوں کی بدلی جائے کیونکہ لگاتار ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ کئی نہ کئی محلاؤں کے اندر اس کو لے کر ڈر بنا رہتا ہے کہ ہم سماج میں کس طرح سے اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اس کو جج کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو چلیے سرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور افشتہ جی میں آپ پر آنا چاہوں گی کہ لوگوں کی مانسکتہ بھی جو یہ ہر بار بنا رہتا ہے کہ وہ جج کرنے لگ جاتے ہیں لڑکیوں کو کیسے وہ اٹھ رہی ہے کیسے بیٹھ رہی ہے کیا کر رہی ہیں اس پر نظر بنانی ضروری ہو جاتی ہے کیوں ہے مجھے لگتا ہے یہ آج کی پروبلم نہیں ہے یہ پروبلم تو سالے سے چلی آ رہی ہے اور سوسائٹی کو ہم نے ایسا بنایا ہی تھا کی فر سام ریزن ہم یہ مانتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں سے کم ہیں اور ہر چیز میں لڑکوں کو ایک اوپر اپر ہینڈ دیا جاتا ہے کہ لڑکے یہ بیٹھ کر سکتے ہیں جو کہ سچ ہے نہیں لڑکیاں جس پیل میں جاتی ہیں اس پیل میں وہ بیٹھ کر کے دکھاتی ہیں تو یہ بہت سالوں کی ایک سوچ ہے جو ہمارے سوسائٹی میں چلی آ رہی ہے کہ لڑکے بیٹھ کر سکتے ہیں لڑکے یہ لڑکے وہ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ سوچ with time بدلنے کی بہت اب ایسا سمیں آ گیا ہے کہ جو لوگ ابھی بھی اس سوچ میں اچھے ہیں اب انہیں بدلنے کی ضرورت ہے بلکل ساتھنا چگی جی راج آیوک کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر مہیلہ کے عدھکاروں کی بات ہوتی ہے ساتھی سا سب سے پہلا جو مدہ آتا ہے راج آیوک کو بنانے کا وہ یہ آتا ہے کہ وہاں پر لنگ بھید نہیں ہوگا یعنی کہ پرشو اور مہیلاؤں میں کسی طرح کا بھید بھاو نہیں کیا جائے گا جو بھی سمسے آئیں گے اس کو بلکل ہی نشپکش طریقے سے سامنے سمستے ہوئے اس کا سمادھا نکالا جائے گا لیکن جب ایسے بیان سامنے آتے جس پر وہ کہہ رہی ہیں ساف طور پر کہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پر لڑکیاں گھنٹوں فون پر باتیں کرتی ہیں اس کے بعد وہ بھاگ جاتی ہیں دیکھیں یہ تو بہت ہی irresponsible بیان ہے جو میں پہلے بھی بار بار کہنا نہیں چاہوں گے کیونکہ لڑکیاں فون پر باتیں کرتی ہیں اگر موبائل نہیں ہوگا تو وہ دوسرے طریقے سے جنہوں نے بھاگنا ہوتا ہے بھاگنے کا ریشو تو پہلے بہت زیادہ تھا بھاگنے کا ریشو جب تک موبائل نہیں تھا اس سے پہلے تو بہت لڑکیاں گھر سے بھاگتی تھیں ماں باپ نہیں مانتے تھے شادی کے لیے تب بھاگ جاتی تھیں لڑکیاں آپ پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ پہلے نہیں لڑکیاں بھاگتی تھیں اب اُلٹا مجھو تو اصل تھا موبائل کے آنے کے بعد یہ چیز کم ہو گئی ہے بھاگنا اب حرن زیادہ ہو گئے ہیں ریپس وغیرہ ویسے ہی چل رہے ہیں اب حرن کی ریپس تھی جو ریپورٹ تھی پرانی سرکاروں میں کئی بار پولیس کا اتنا آتنک ہوتا تھا کہ لڑکیاں وہاں تک جاتی نہیں تھیں اب جو ہے بی جے پی کی سرکار میں لڑکیاں اپنے کو پروٹیکٹڈ فیل کر رہی ہیں بہت اور وہ جا کے بتاتی ہیں اسی لئے وہ آنکڑے زیادہ بتائے جا رہے ہیں کہ آنکڑے بڑھ گئے ہیں پرانی سرکار میں تو مجھے کیا ایسا لگتا ہے جو میں خود یہاں لکھنوں کی ہو رہی ہوں کہ ہر لڑکی پولیس تک جانے کی ہمت ہی نہیں کرتی تھی کیونکہ وہیں پر ہی اس کا ایک آنکھوں سے ہی ریپ ہونا شروع ہو جاتا تھا اب جب ہمارے پنگ بودھ بن گئے ہیں پوری ایسی لڑکیوں کو پورا الگ سے پروٹیکشن بھی آ جاتا ہے اب یہ ہمارے صدرت آنے میں ایک case ہوا تھا لڑکی کا ریپ اس کو الگ بٹھایا گیا اس کے مابت میں سے صرف گرلز کو اندر جانے دیا گیا میں خود اس بچی کے ساتھ بیٹھی تھی اور بہت آرام سے اس نے ہماری انسپیکٹر لیڈی تھی انہوں نے پوری بات سنی اور اس چیز کا solution ہوا اس کی ایف آی آر در جو ہی case چل رہا پہلے یہ چیز نہیں تھی نا تو یہ چیزیں بڑی sensitive ہوتی ہیں this is not a minor issue آپ بتائیے لڑکی کی عزت کتنی بہت ضروری ہے کہ سنشک کرنا کہ آپ جس مہیلہ آئیوک کا چین کر رہے اور جہاں پر وہ لوگ بیٹھے میں صرف اس میں کسی سرکار کو ذمہ دارنے کہہ راتی ہوں نہ کسی کی سرکار کی ویسے مہیلہ سشکتی کرن آگے بڑھتا ہے نہ ان کی ویسے کم ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں سنشت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اکیسویں صدی کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہم اسے کتنا آگے بڑھا رہے ہیں شبنم جی آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ جو یہ بیان سامنے آیا ہے اس کے بعد ایک بار پھر یہی ہو گیا ہے کہ اکیسویں صدی کہنے کو تو ہے اور مہیلہوں کے سشکتی کرن کی بات تو ہوتی ہے لیکن کیا ایسے لگتا نہیں کہ ہم ایک بار پھر مہیلہوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ایک کسی صدق سے کہ مان سکتا سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مہیلہوں کو ہم پیچھے دھکیل رہے ہیں سرکار کے پیاسوں کو تیرہ سنگھ راوت کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا اور لگاتار ایسے بیان سامنے آتے رہتے ہیں کچھ ایک کچھ ایک لوگوں کے دیکھیں کچھ ایک کرمینل ہو جانے سے ایسا تو ہے نہیں کہ سارے جگہ کرائم ہوتا رہے گا وکاس نہیں ہوگا اسی طریقے سے کچھ ایک لوگوں کی ایسی مان سکتا ہے لیکن سرکار کی کرمینلز کو جیل میں بند کرنا بھی تو سنشت کرنا ضروری ہو جاتا ہے نا اگر کرمینلز باہر گھونتے رہیں گے تو اس طرح کی وارداتیں تو اکثر ہوتی رہیں گی نشت طور پہ دیکھئے جو کرمینلز کے اگنس جو کاروائی ہو رہی ہے اتر پردیش میں وہ ایک ادھارن ہے پورے دیش کے لیے اور مہلاؤں کو اگر دیکھئے تو سرکار کی پریانسوں سے مہلائش شرشکت ہوتی ہیں اس کا ادھارن بھی آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ دیکھئے تو تیرہ سنگھ دعوت کا ابھی تک مافی نامہ نہیں آیا نا انہوں نے کسی طرح کی مافی مانگے اس کے بعد اگر ہمینہ کماری کی بھی بات کرے شبلم جی تو وہ لگا تار یہ کہہ رہے کہ میں نے تو صحیح کہا جہاں جہاں انہوں نے ان کی باتوں کو سنا انہوں نے اپنے بیان پر یہی کہا ہے کہ میں وہی کہہ رہی ہوں جو میں کہنا چاہتی ہوں دیکھئے نشت طور پہ اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے اور اس بیان کی گھوڑ نندہ کرتی ہو نہ میری پارٹی نہ میرا سرکار میری سرکار ایسے بیانوں کو تبضل دیتی ہیں نشت طور پہ اگر سرکار کے پریاس کو دیکھئے تو سرکار نے اتنے ہی کم سمیمے ڈس لاکھ سیل پل گروپ بنا دیا اگر آپ دیکھئے تو مہلاؤں کے روجگار کے لیے وہ جمسارتی ایپ سنچالت کر دیا اگر آپ دیکھئے تو مہلاؤں کو جاب گروپ اور آتمنربہ کرنے کے لیے مشن شکتی یوجنہ شروع کر دی اور اگر آپ دیکھئے تو سمنگلہ یوجنہ کے تحت چھ لاکھ چورانبے ہجار بیٹیوں کو لابانویت کیا گیا انہیں ہر ان کی سکشہ کے لیے ان کے جنم لینے کے بعد سے ہی اس بات کو سرکار نے سنشت کیا تو سرکار نے اپنے اس یوجنوں کے تحت مہلاؤں کو سشکت کرنے کے لیے آتمنربہ کرنے کے لیے سوولنبی بنانے کے لیے تمام پریاز کی اور ان کے منوبل کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو اس طرح کا کرائم کرتے ہیں ان کے منوبل کو توڑنے کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1090181 181 اتہ پردیش میں دکھتا ہی نہیں تھا آج دیکھئے دو دو ریسکیو وین اور اس میں کاؤنسلر بیٹھا کے پولیس مہلہ پولیس صدقاری بیٹھا کر ریسکیو کرنے تک وین جاتی ہے جہاں پہ کرائم ہوا رہتا ہے کرائم زیرو کسی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا چاہے وہ رامراز تھا اس وقت بھی بندگری ہوا کرتا تھا اگر کرائم نہیں ہوتا تو بندگری کیوں تھا اس سمیں تو زیرو نہیں ہو سکتا اسے کم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ مانسکتہ اس مانسکتہ پہ نشت طور پہ چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ یہی مانسکتہ ہے جو کہیں نہ کہیں مہلاؤں کے حوصلے کو کم کرتی ہے بچیوں کے حوصلے کو کم کرتی ہے انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچی نے گھر چھوڑا ہے تو کیا وجہ ہے کیا کمی ہے ہمارے پریوار میں ہمارے سوسائٹی میں یا بچی کی سوچ میں کیا انتر لانا ہے کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے بلکل اسے درجہ ملنا چاہیے کیونکہ آج کے ٹائم پر جب بچے تینے سے سٹیپن کرتے ہیں تو کئی طرح کی باتیں لگاتار کانسلنگ کی بات اسی لئے کر رہی ہوں لیکن ایک فون لے لینا بیان بلکل ہی نندنی ہے شتہ جی نے بہت اچھا اداران دیا کہ اس چینل پر بیٹھے ہوئے چاروں لوگ مہل آئے ہیں ہم آپ سب لوگ رات دن گھر سے باہر ہوتے ہیں اور چوبیس سو گھنٹے موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے تو کوئی ایک چیز کا میسیوز اگر ہوتا ہے تو اس کا یوز اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے یہ سکھانا جروری ہے اس کے میسیوز کو لے کے ایک دھارنا بنا لینا کہیں نہ کہیں ایک پڑے لکھے اور سممانت پت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو شوبہ نہیں دے اپشتہ جی کیا لگتا ہے آپ کو مینہ کماری جی اب مہلہ آئیوگ میں اپنے پت پر رہ کر ذمہ داری نبھا پائیں گی کیا لگتا ہے آپ کو ان کے پت سے نرست کر دینا چاہیے کاروائی ہونی چاہیے دیکھے میں انہیں پرسنلی تو جانتے ہی ہوں کہ میں ان کا مانسک سمجھ پاؤں کہ انہوں نے یہ کیا سوچ کے کیوں سوچ کے بولا پر اگر وہ یہ بول رہی ہے کہ میں اپنے بیان پر ٹکی ہوئی ہوں اور جو میرا مطلب تھا وہی میں نے بولا تو مجھے نہیں لگتا ومن کمیشن ان کے لئے صحیح جگہ ہے کام کرنے کے لئے اور اگر ومن کمیشن چاہتا ہے کہ وہ رہے تو ان کو بہت ہی دیگریس سائیکلوڈکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے جس میں ان کو اپنی کچھ دھارنائے بدلنے کی ضرورت ہے یہ مان سکتا کہ ہم آدمیوں کو یا کسی ایک جینڈر کو اوپر اٹھا سکتے ہیں تب ہی ہم جب دوسرے کو نیچے گرائے یا اگر ہم صرف لڑکیوں کو بلیم کر دے تو لڑکوں سے سارا بلیم ہٹ جائے گا یہ مان سکتا بہت ہی چھوٹی مان سکتا ہے اور سمیہ کے ساتھ اس کو بلکل بدلنے کی ضرورت ہے بلکل بدلنے کی ضرورت ہے میرے پاس میں لاس کمنٹ سادنہ جگی جی آپ سے لیتی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے پس سے اسطفہ ضروری ہے کاروائی ضروری ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے تمام جو ان کے آڈیوز ہیں وہ سنے ہیں ان کے بیانوں کو سنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ناتک روپ سے ان کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معافی مانگیں اور کیونکہ ان کو محلاؤں کی رکشہ کے لیے وہاں بٹھایا گیا رکشہ کی بھکشک والی باتیں کرے گا تو کیسے چلے گا اور پارٹی کو ان کو شو کاؤز نوٹیس دینا چاہیے اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے اور بی جے پی ایک بہت ہی ذمہ دار پارٹی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایکشن تو لیا ہی جائے گا جو اس کا لیگل طریقے سے ہے اسی طریقے سے لیا جانا چاہیے اور اگر وہ اسی کو اپنی نیتک ذمہ داری گلتی مانتے ہوئے معافی نامہ دیتی ہیں تو لیٹس فنیش اٹھا بلکل بہت ضروری بن جاتا ہے شبلم جی اور اس پر نوٹیس جاری کر کے آپ کو بھی سنشت کرنا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہی کہ ہم نے نوٹیس بلکل ہم دیں گے تو ہم اس کی ساراہانہ بھی کرتے ہیں اگر آپ اس پر کاروائی کرنے کی بات کرتی کیونکہ مافی مانگنا ہے اس بیان پر ان کا ضروری ہو گیا کیونکہ وہ ایک پت پر پدست ہے مانسکتہ اس طرح کی رکھ کے وہ آگے کار نہیں کر سکتی بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس پرائیم ڈیویٹ کا حصہ بننے کے لئے تو جو رکھشا کی بات آتی ہے تو مہیلا آیوگ سب سے اوپر چیان ہوتا ہے مہیلا آیوگ کا جہاں پر رکھشا کی طور پر وہ ہماری رکھشک بنتی اور مہیلاوں کے ادھکاروں کی وہاں پر بات کی جاتی ہے پیرتا اپنے ادھکاروں کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن جب اس طرح کی بیان سامنے آتے ہیں اس کے بعد یہ سوچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا مہیلا آیوگ میں جن لوگوں کا چیان ہوا ہے وہ صحیح لوگ ہیں فلال کے لئے بس اتنا ہی فیر آزر ہوں گے دیش اور دنیا کی تمام خاص قبروں کے ساتھ اور ایسے ہی میں ہر بار مہیلاوں کی آواز اپنے ذریعے اٹھاتی رہوں گی آپ کہیں مجھائے گا بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی